نمسکر دوستو میرا نام ہے بجے بجنس آئیڈیا میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسا بجنس لے کے آئے ہیں جو آج کے سمائے بہت ہی اچھا چلنے والا ہے اگر ابھی آپ شروع کرتے ہیں دوستو گارنٹی سے دوستو آپ کم سے کم دو ہزار روپے پر دن بہت ہی آسانی سے کما سکتے ہیں برنہ اگر اچھی طریقے سے کام کریں گے تو آپ پانچ ہزار سے لے کے دس ہزار روپے تک کا بھی پروفٹ لے سکتے ہیں یہ دوستو ماتر تین مہینے کا بجنس ہے اور تین مہینے میں دوستو لوگ اتنا کما لیتے ہیں کہ وہاں سال بھر بیٹھ کر کھاتے ہیں جی ہاں دوستو یہ بجنس ایسا ہی ہے جس بجنس کے آن میں بات کر رہا ہوں دوستو بہت ہی most popular ہے اور اس سمائے ہر کسی کو requirement اس کی ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو subscribe جرور کیجئے کیونکہ اس پرکار کے بہت سارے بجنس ایڈیا آپ کو ہمیسہ ملتے رہتے ہیں اور آگے بھی ملیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کوئی لون بغیرہ لینا چاہ رہے ہیں بجنس کے لیے لون چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی اچھا بجنس ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری بیپ سائٹ پہ بجٹ کر سکتے ہیں بیپ سائٹ پہ جانے کے لیے آپ کو اپنے موبائل میں ٹائپ کرنا ہوگا www.bijebusinessidea.com آپ ہماری بیپ سائٹ پہ پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو سمپور جانگاری ملے گی کس پرکار سے لون لیں بہت ساری بیجنس آری آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے اب بات کرتے ہیں دوستو آج کے بیجنس کی دوستو یہ بیجنس ابھی بہت ہی اچھا چلا ہے کیونکہ ابھی اس کی سیجن چالو ہو گئی ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں کمبل بیجنس کی کمبل کا بیجنس دوستو بہت ہی اچھا پروفٹ دینے والا بیجنس ہوتا ہے اس میں جو پروڈکٹ ہوتا ہے دوستو بہت ہی کم قیمت میں آپ کو پراپت ہوتا ہے جبکہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں سے آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ہے آپ کو بہت ہی کوشٹلی پڑتا ہے اگر ریل میں دیکھا جائے تو ایک کمبل جو آپ کو ہے وہ ماتر اسی روپے سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے مطلب اسی روپے کیجی یعنی کہ جو آپ کو کمبل پراپت ہوتے ہیں دوستو وہ ہے کلو کے بھاو میں آتے ہیں نہ کی پرتی پیس کے حساب سے جیادہ تر لوگ آپ کو جو پروڈکٹ بیچتے ہیں آپ جن سے کمبل وغیرہ خریدتے ہیں وہ ہے آپ کو معلوم ہے کیسے بیچتے ہیں پر پیس کے حساب سے یہ پانسو کا ہے یہ آٹھ سو کا ہے یہ ہجار کا ہے یہ دو ہجار کا ہے پانچ ہجار کا اس پرکار سے وہ قیمت لگاتے ہیں جبکہ ان کے پاس وہی کمبل آتے ہیں تول کے حساب سے تو آپ سمجھئے دوستو کتنا بڑا پروفٹ ہے یہ کمبل دوستو ماتر پچاس روپے سے شروعات ہوتی ہے یعنی کہ جو ہلکی کوالٹی کا کمبل ہوتا ہے جس کا بیٹ لگوگ لگوگ چاس سو پانسو گرام چھ سو گرام کے قریب ہوتا ہے پس پچاس روپے سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے کمبل دوستو جو بلیک کلر میں آتا ہے جو آپ سب سے زیادہ دیکھتے ہوں گے لوگ کبھی گپٹ وغیرہ کرتے ہیں کسی یونیٹی کے برگا چیریٹی جو ہوتی ہے اس میں چیریٹی والے جو ہوتے ہیں وہ گپٹ وغیرہ کرتے ہیں گریبوں کو باٹتے ہیں تو وہ یہی کمبل دیتے ہیں جو اسی روپے کے جی آتا ہے جی ہاں دوستو مات اسی روپے کے لوگ اس کو خریدتے ہیں اور اس حساب سے ایک کمبل ان کو پچاس سے ساٹھ روپے کے بیچے پڑتا ہے اور اس کو وہی مارکیٹ میں گپٹ کرتے ہیں دان کرتے ہیں تو اس پرکاس سے اس کی شروعات ہوتی ہے لیکن آپ کو بیجنس کرنا ہے تو بیجنس کے لیے آپ چاہیں تو ہلکی کوالٹی بھی تھوڑا بہت رکھئے یہ جبوری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی بہت ہی اچھی کوالٹی کھدی دیں اسی روپے سے کھئی دیئے ایک سو ساٹھ روپے ایک سو اسی روپے اور دو سو بیس روپے کیجی اس کے تین ریٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ دوستو جو مارکیٹ میں آپ کو مال ملتا ہے وہ ایک سو ساٹھ اور ایک سو اسی روپے کیجی والا مال ملتا ہے دو سو بیس روپے کیجی والا مال آپ کو بہت ہی کم دکانوں پر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے تھوڑا کوشٹی لگتا ہے لوگوں کو اس پر پروپیٹ کو کم ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں جیادہ نالیج نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں جب آپ کوئی بھی کمبر کھئیدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بارے میں جیادہ نالیج نہیں ہوتی ہے یا تو وہ بجن دیکھے گا یا پھر اس کا موٹ آئی دیکھے گا یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ گرم ہے کتنا گرم ہو سکتا ہے تو اس آرہار پہ دوستو جو جیادہ میڈیوم کوالٹی کا مال ہوتا ہے وہ جیادہ سیل ہوتا ہے اس میں جیادہ پروپیٹ بھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر ایک کمبل آپ کو پچاس روپائے کا پڑا تو آپ اس کو منموم منموم ایک سو بیس روپائے کا سیل کر سکتے ہیں اور جو کمبل آپ کو سو روپائے کا ایک سو دس روپائے کا پڑا رہا ہے وہ کمبل آپ دو سو بیس اور دھائی سو روپائے میں سیل کر سکتے ہیں اور جو کمبل دوستو آپ کو ملے گا مات دو سو روپائے دھائی سو روپائے کا وہ ہجار روپائے تک میں لوگ سیل کرتے ہیں جی ہاں دوستو جس کا بجل ڈیڑھ سے دو کیجی ہوتا ہے وہ ہجار روپائے تک میں بیچتے ہیں آٹھ سو سا سو روپائے تو منموم ملتا ہی ملتا ہے تو سمجھیں دوستو اس پرکاس سے اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کی بکلی شروع ہو گئی ہے تو آپ بھی اس کا فائدہ لے سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو مات بیس ہجار روپائے کا انویسٹمنٹ کرنا ہے بیس ہجار روپائے کے انویسٹمنٹ سے آپ کا یہ بیجنس شروع ہوگا اور شروع کرنے کے لئے دوستو آپ کو کئی باہر نہیں جانا ہے اس کے لئے آپ کو ایک بار ایک منڈی میں بیجٹ کرنا ہوگا وہاں جانا ہوگا دوستو مال تو آپ آن لائن بھی مگا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو دیکھیں گے جہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہاں سے آپ مال لے لیجئے یہ آپ کو بہت کم قیمت پر دیتے ہیں لیکن دوستو اگر ایک دکندار آپ کو اس قیمت پر دے رہا ہے اور اگر آپ وہاں جائیں گے تو اس پرکار کے آپ کو چار دکندار ملیں گے ان سے آپ بات چیت کریں گے تو ہو سکتا ہے جو قیمت آپ لے رہے ہیں اس سے بھی سستہ آپ کو مل جائے ریالٹی کچھ الگ ہوتی ہے جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے آپ مارکیٹ میں سویم جائیے دوستو مانتا ہوں آپ دور رہتے ہوں گے کیونکہ یہ جو منڈی ہے وہ پانی پت میں ہے اور پانی پت دوستو آپ کو جانے کے لیے ہو سکتا ہے ایک لمبی یاترہ کرنی پڑے اور جب لمبی یاترہ کریں گے تو ہو سکتا ہے پانس سے دس ہزار روپے تک آپ کا انویسٹمنٹ ہو جائے لیکن دوستو گھڑائیے مت ایک بات جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ آپ کا پانس سے دس دن کے اندر باپس آ جائے گا وہ ریٹرن مل جائے گا لیکن اس کا آپ کو وینی فٹ میں ملے گا وینی فٹ کیسے ملے گا ایک تو آپ کو مال سستہ مل جائے گا اگر مان کے چلیے ہر پیس پہ آپ کو دس روپے بھی مارجن کم ہو گیا دس روپے سستہ مل گیا تو اب ہی آپ کو جو آپ نے ایشنا خرچہ کیا وہ بصور ہو جائے گا دوسرا آپ کو یہ بھروسہ رہے گا کی مال مجھے ملے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ آن لائن فروڈ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جو مال منگایا ہے اس کی کوالٹی ڈاؤن کر دیں گے یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے سو پیچھ لکھائے وہ پچاس بھیج دیں قیمت بڑھا دیں کہ بھائی یہ ہو گیا ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دوبارہ آپ مال لیں گے یا نہیں لیں گے لیکن ان سے مطلب ہوتا ہے کہ پیسے کمانے سے تو اس چیز سے بھی آپ بچ جائیں گے بہت سارے جو آن لائن فروڈ ہوتے ہیں دوستو وہ اسی پرکار سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ گھر پہ بیٹھ کے بجنس کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو ایک بات پانی پت کی منڈی میں جاننا ہے جانے کے بعد دوستو یہاں پر بڑے بڑے ہول سیلوروں سے ملنا ہے ان سے ایک بات بات چیت کرنی ہے سمجھنا ہے کہ کون کیا ریٹ دے رہا ہے کس کی کس کوالٹی کا مال ہے اس کے بعد دوستو وہاں پر جو بہت ساری فیکٹری ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس فیکٹری میں جا کے آپ سمپر کر سکتے ہیں اور ریٹ کر سکتے ہیں دوستو فیکٹریوں میں ایک سمجھ سے آتی ہے کہ ان کی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے یعنی کم سے کم وہ پچاس جار روپے سے کم کا مال آپ کو نہیں دیں گے دوسری چیز ہوگی کہ وہ ہے آپ کو مال چھانٹ کر نہیں دیں گے جیسے کیا ہوتا ہے جاری تر لوگ اپنے کلر اپنی چوائس کر لیتے ہیں یہ آپ ایک ہول سیلر کے ہاں تو کر سکتے ہیں آپ ہول سیلر کے پاس گئے آپ نے بولا مجھے یہ کلر چاہیے تو ہو سکتا ہے وہاں آپ کو وہ چھانٹنے کے لیے موقع دے دیں پر فیکٹری میں ایسا موقع نہیں ہوگا ان کے ایک لوٹ ہوگی آپ بتائیں کہ بھائی اس میں سائج کی مجھے چاہیے ٹھیک ہے ان کے ایک بنی ہوئی گھاٹ ہے تو انہوں نے بتا دیا بھائی اس میں پچاس کمبل ہیں آپ کو ایک ساتھ لینے ہوں گے کیونکہ وہاں آپ کو قیمت کم ملنے والی ہے تو یہ چیز آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گی انویسٹمنٹ تو ہوگا لیکن وہ ریٹرن آپ کو بہت جلد مل جائے گا اب دوستو آپ پانی پر سے مال لے آئے اب اس کو سیل کیسے کریں گے دوستو اس کے لیے بھی بہت ہی سرل طریقہ ہے کہ اس سمجھ سردی کا سیزن شروع ہو گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جو جگے جگے مارکیٹ لگتے ہیں بجار لگتے ہیں یہاں پر جا کے اپنی ایک دکان لگا لیجئے اور اس دکان کے مادہم سے آپ اپنے مال کو پیتے دن بہت زیادہ سیل کریں کیونکہ مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں بہت دو دوستے لوگ آتے ہیں سبجی کچھ خیدنے آتے ہیں کوئی مسالے خیدنے آتے ہیں کوئی کپڑے خیدنے آتے ہیں جب آپ کی اسپیسل دکان کمبل کی وہ دیکھیں گے تو آپ کے ہاں جہور وہ ایک بار ٹرائی کریں گے اگر ہو سکتا ان کو اگر چیز پسند آگئی ریٹ پسند آگئی تو جہور وہ آپ کے ہاں سے خریدداری کریں گے تو اس پرکاس سے آپ مال کے سیل بھی کر سکتے ہیں جیادہ سے جیادہ سیل ہوگا اگر آپ مارکیٹ میں ایک دکان لے گا سیل کریں گے تو دوستو اتنی بکری نہیں ہوگی کیونکہ اس مارکیٹ میں جتنے لوگ آ رہے ہیں انہی کو آپ مال دے پائیں گے اور جو بھی سج کے آرے ہیں کمل لینے کی وہ ہی لیں گے اور جب آپ ایک ایسے بجار میں اپنی سوپ لگائیں گے جہاں پر لوگ اور چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں وہاں پر اگر آپ کی دکان لگی ہوئی دیکھیں گے اور وہ آپ کی دکان میں ایک بار اگر ریٹ پانی کرتے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں اور ان کو اگر پسند آتے ہیں تو وہ جرور کریتے ہیں تو اس پرکاس سے مال زیادہ بکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بات شروعات کرنے ہیں بیس سے پچاس جار روپے کی یعنی کہ آپ چاہیں تو اس وقت میں بیس جار روپے کا مال لے آئے ٹرائل کریں ٹرائل کرنے کے بعد آپ کو لگے کہ ہاں میں اس کو بیچ سکتا ہوں دوستو بیجنس اچھا ہے ہر جگہ چلنے والا ہے تو اس آدھار پر چلنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک بار پانی پت کی مارکیٹ میں جائیے وہاں سے کمل خریدیے اپنے یہاں لے کے آئیے اور جو جگہ جگہ مارکیٹ لگتے ہیں وہاں پر اپنی ایک دکان سجائے گے جب دکان سجائیں گے اس دکان پر آپ کے طرح طرح کی بیرائیٹی ہوگی لوگ کچھ نہ کچھ جرور خریدیں گے آج اس گاؤں میں مارکیٹ لگا ہوا ہے کل اس گاؤں میں پرسو اس گاؤں میں یعنی کہ آر سے دس مارکیٹ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور اس پرکاس سے آپ کا مال بھی بکری ہونے لگے گا اور لوگ جیسے آج مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی دکان لگی ہوئی ہے تو وہ کیا کریں گے نیکش بجار اپنی پاکٹ میں اشٹا پیسے لے کے بھی آئے گے سوچیں گے وہاں کمبل ملتے ہیں اچھی قوالٹی کے ملتے ہیں تو اس پرکاس سے سیلم ہوتی ہے دوستو تو یہ طریقہ ہے دوستو کمبل بیجنس شروع کرنے کا پروفٹ اچھی ہے دوستو آپ دو سے تین کنی تک پروفٹ لے سکتے ہیں جروری نہیں ہے دوستو کہ ہر بیجنس میں اتنا پروفٹ ہو پر اس میں پروفٹ ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے بیجنس اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ابھی میں دو تین مہینے کوئی ایسا بیجنس کروں جس میں پروفٹ اچھی ہو اور انویسٹمنٹ کم ہو جیدہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم پروفٹ تو مجھے کم ملتی ہے انویسٹمنٹ زیادہ ہوتا ہے پر اس میں کیا ہے کہ دو گونی پروفٹ تو نورمل ہی ہے جیسے پانی پر سے کوئی بھی مار لے کے آ رہے ہیں جو وہاں آپ کو دو سو روپے کا ملے گا وہ چاس سو پانسو روپے بڑے آسان ہی سے پیش سکتے ہیں اور اگر آپ جو پچاس ساٹھ روپے کا لگا ہے سو روپے کا تو کہیں پر بھی پیش جائے گا تو اس حساب سے دوستو آپ کا بیجنس سرو ہو جائے گا اور آپ اچھا خاصا منافع کمائیں گے دوستو تو یہ کمبل کا بیجنس ہے آپ چاہیں تو آج سے ہی سرو کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی سیجن سرو ہو رہی ہے ابھی دیری نہیں ہوئی ہے دوستو اس بیجنس کو شروع کرنے کے لیے تو اگر آپ اچھا سا بیجنس ڈھونڈ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کوئی بیجنس کروں تو اس کو ٹرائل کریں اور دوستو اتنا گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا اگر آپ اس حساب سے بیجنس کریں گے آپ ہول سیلر بنیں دکاندار بنیں ہو سکتا ہے کہ چلے پر اس میں اتنا زیادہ مارجن بھی نہیں لے پائیں گے اور کھرچے زیادہ ہوں گے سیلنگ زیادہ اور کچھ سمائے بعد آپ دوسرا بیجنس بھی شروع کر سکتے ہو تو یہ تھا دوستو میرا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جہور بتائیے اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے پسند نہ آیا ہو تو ڈس لائک کیجئے پر کیجئے جہور دوستو تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنباد